لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں وہ کون سی نعمت ہے جو مہباپ کی دعا کی برکت سے نہیں مل سکتی ارے جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے ان کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا آج لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور واقع ہو گئے ہیں ایک قدیس مبارکہ زین میں آتی ہے ایک صحابی تھے ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا اور صحابی کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے آلہ ترین مخلوق کو صحابی کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سید عالم کا دیدار کیا ہوتا ہے جس نے آقا کو ایک نظر دیکھا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام آقا کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا وہ صحابی اب کوئی گوز کتوب ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کا لیکن صحابی کو مرتبہ کیوں ملا بس حضور کی زیارت سے کعبہ تو قیامت تک سبھی دیکھیں گے نمازیں تو قیامت تک سبھی پڑھیں گے وقت آئے گا تو جہاد سبھی کریں گے لیکن حضور کا دیدار اب کسے نصیب ہوگا عالم بیداری میں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں آقا کا دیدار کیا وہ صحابی ہو گئے یہی تو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں جب صحابی نے حضور کو دیکھ کر کے مقام صحابیت پا لیا تو اب کوئی گوث اور عبدال بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا تو کوئی پان دکان والا اور لوم چلانے والا مصطفیٰ جانے رحمت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے بات تو سمجھنے کی ہے آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں لیکن عظمت صحابہ کو عظمت ملی کس وجہ سے ارے وہ تو عرب کے بددو تھے بوریا نشین تھے وہ تو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پا رہے تھے بلکہ انہیں خدا کا پتہ بھی نہیں معلوم تھا لا تو حبول کے آگے سر سجدے میں رکھ رہے تھے لا تو حبول کے پجاریوں کو جس نے مقام صحابیت اتا کیا وہ دیدار مصطفیٰ ہے وہ زیارت مصطفیٰ ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے اب جس کی نالین کے صدقے سب کچھ ملا صحابہ کو اب ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اس نال والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے اور صحابہ تھے ہی بڑے عظمت والے کیونکہ جب انہوں نے بتوں کی پوجہ سے توبہ کی اور مصطفیٰ جانے رحمت کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا تو پھر اتنے مضبوط توحیدی ہوئے اتنے مضبوط توحیدی ہوئے کہ پھر زمانہ ان کے آگے جھکا وہ کسی کے آگے نہیں جھکے دنیا نے ان کے قدموں میں سر رکھا انہوں نے پھر کئے سر نہیں رکھے صحابی ہیں اور موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا صحابہ کو جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ اپنے مشکل کشا مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اس لیے کہ صحابہ نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے مشکل کشا کسے کہتے ہیں جو مشکل کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے جو مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے اب بتائیں کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے ارے جس نے کفر کی مشکل کو دور کر کے ایمان کی آسانی عطا کر دی اب اس سے بڑا مخلوق میں مشکل کشا کون ہو سکتا ہے اب آپ کو شک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے پھر اللہ کے نبی بھی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں یہی تو بات سمجھنے کی ہے اللہ بغیر کسی کی عطا کے مشکل کشا ہے وہ خود سے مشکل کشا ہے اس کو کسی نے بنایا نہیں اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے اللہ نے انہیں درجہ دیا نہ مشکل کشا اگر محبوب تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا جا اور میرے نبی نے مشکلوں کو آسان کیا اسی لئے جب دیکھا کہ صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اتنی بڑی مشکل ہے تو دوڑے دوڑے پہنچ گئے اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں اور جب اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے ترز کیا یا رسول اللہ وہ فلانے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا اور موت اور زندگی کے درمیان ہے وہ تو دیکھو اللہ نے جسے مشکل کشا بنایا پھر اس کی ڈگری کتنی بلند کی پھر ان کو علم غیب بھی عطا کیا اس لئے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کا مرض کیا ہے جسے ڈاکٹر کو پتا ہی نہ ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے وہ علاج کیا کرے گا وہ کیا ہے خانک علاج کرے گا وہ صحابہ آئے ہیں یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا میرے آقا فرماتے ہیں کیا اس کی امی ہے دیکھو نبی کی نگائے نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے ارے بھئی کلمہ نہیں آتا جھوٹ بھی بولا ہوگا کسی نے اس لئے نہیں آتا ہے کلمہ چوری بھی کی ہوگی کسی نے اس لئے کسی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا لیکن حضور سید عالم رحمت تمام جانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی یہ جھوٹا نہیں ہے یہ میرا صحابی یہ چور نہیں ہے عمل پر نظر ہے سرکار فرماتے ہیں اس کی امی حیات ہے لوگوں نے کہاں جی یا رسول اللہ حیات ہے سرکار نے میں اس کو لے آؤ ان کی بوڑی ماں کو لائے گیا آقا فرماتے ہیں اے فلان کی ماں تو فلان سے راضی ہے اس نے کہاں نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں توجہ فرمائیں گوھر کریں ماباپ کو ستانے والوں ستاتے ستاتے بے قرار ماباپ قبروں میں چلے گئے کچھ تو اولاد وہ ہے کہ جن کو شبہ برات میں توپی پہن کر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں وہ سال میں ایک بار بھی اپنے ماباپ کی قبر پہ نہیں جاتے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑے اور اپنے ماباپ کی مغفرت کے لئے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا یعنی تمہارا تعلق تمہارے ماباپ سے اتنا جوڑ دیا گیا ہے اتنا جوڑ دیا گیا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو تو اپنے ماباپ کو یاد کرو زمین کے اوپر زندہ ہے تو بھی یاد کرو اور ان کا انتقال ہو گئے تو بھی یاد کرو اسلام وہ مذہب نہیں کہ اب ماباپ مر گئے تو انہیں بھول جاؤ وہ کھاک چاٹتے رہے اور تم عیش کرتے رہو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی حقوق عطا کیے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے سب کی حقوق بتائے ہیں سرکار فرماتے ہیں اے فلاں کی مات کیا تو فلاں سے راضی ہے اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے اس نے میں اس سے راضی نہیں ہوں آقا فرماتے ہیں بلال یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا آپ نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے کو انہوں نے عرض کیا نئی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو فی ٹھیک ہے میرے سرکار صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں جمع کرو جب صحابہ لکڑیاں جمع کرنے کے لئے منتشر ہونے لگے تو اس وقت اس بوڑی ماں نے پوچھا آقا ان لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے میرے سرکار نے فرمایا تو فلاں کو معاف نہیں کرتی اس لئے میں لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دوں گا اور تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں آخر ماں تھی ماں کی ممتہ تڑپ گئی آقا آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں تو میرے آقا نے فرمایا او نادان ماں جب تو دنیا میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھے گی معاف کر دے اپنے بیٹے کو اس نے عرض کیا آقا آپ گواہ رہنا میں نے اس کو آپ کی خاطر معاف کر دیا ادھر ماں نے کہا میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا ادھر ایک صحابی دورتیوں میں آئے عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی زبان پہ کلمہ تیبہ جاری ہو گیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ مجھے بتائیں تو اگر صحابی کی وجہ سے ماں کا دل دکھے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا آپ اور ہم اس کھیت کی مولی ہے ہماری حیثیت کیا ہے ہم نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھا ہم نے اب تو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھا بڑا حاجی سمجھا بڑا پریزگار سمجھا لیکن مجھے بتاؤ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو فقیر قادری آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی کبھی تم پنشانے میں مبتلا نہیں رہو گے میرے آقا لے موسیقی موسیقی